السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا انوان ہے گوریلا جنگ گوریلا جنگوں میں کچھوں کو ناکامی ہوئی اور کچھ لوگوں نے تختوں کو ہی اُلٹ کے رکھ دیا گوریلا جنگوں کی اتداء کہاں سے ہوئی کن کو ناکامیاں ہوئی کن کو کامیابیاں ہوئی ان جنگوں کی کیا حکمتیں حملی ہیں آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں گوریلا جنگ روایتی جنگوں کی طرح ایک مختلف شکل ہے جس میں فاسد فوجیوں کے چھوٹے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے کر جس میں مسلح افراد پشمول شہری اور بچے گھات لگا کر دوسروں پر حملے کرتے ہیں اور اس میں تقریب کاری دیشت گردی اور بہت سی چیزیں اس پر شامل ہوتی ہیں بغاوت پر تشدد مسلح افراد سے جھڑپے یہ سب چیزیں گوریلا جنگوں میں شمار ہوتی ہیں اگرچہ گوریلا جنگ کی اسطلاع انیسویں صدی میں تجزیر نومہ جنگ کے تناظر میں واضح کی گئی تھی گوریلا جنگ کی حکمتیں عملی طویل عرصے سے استعمال ہو رہی ہے جنزو نے دی آرٹ آف آر میں گوریلا جنگوں کی حکمتیں عملی کو استعمال کرنے کی تجویز دی اسی صدی قبل مسیح کے رومن جرنل کونٹس فیمس کو گوریلا جنگ کے بہت سے حربے معلوم تھے اور ان طریقے کو ایجاب کرنے کا سیرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے اسے آج فیبن حکمت عملی کہا جاتا ہے گوریلا جنگ خاص طور پر انقلابی تحریکوں سے تحریکوں اور حملہ آور یا کابس فوجوں کے خلاف عوامی مضائمت سے وابستہ ہے گوریلا حکمت عملی دشمن کی فوجوں کے ساتھ عامنے سامنے تصادم سے بچنے کے لیے توجہ مرکوز کرتی ہے عام طور پر کم ہتیاروں یا قوتوں کی وجہ سے اور مخالفوں کو تھکا دینے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے مقصد کے ساتھ محدود جلپوں میں اکثر یا تو مقامی آباد حمایت پر منصر ہوتے ہیں جو گوریلا گروپی کوشش سے امدردی رکھتے ہیں اپتداء اکتیس سو قبل مسیح اور اسے سب سے پہلے چینی لوگوں نے اس کی اپتداء کی قرون وسطہ کی رومن سلطنت میں اکثر جنگیں آٹھویں سے دسویں صدی کے درمیان مشرقی سرحت کے ساتھ اموی اور اباسی حکومت کے خلاف چلائی جاتی تھی حکمت عملیوں میں انٹیلیجنس اور جاسوسی نظام پر بہت زیادہ زور دشمن پر سایہ ڈالنا اور جب دشمن چھاپا مارنے کے لیے منتشر ہو جانا تو اس پر حملہ کرنا ہوتا تھا صدی کے آخر میں جنگ کی اس شکل تو ایک ملٹری مینویل میں مرتب کیا گیا جسے اس کے بعد کے ایک لاتینی نام ڈی ویلیٹیشن بیلکا کے نام سے جانا جاتا ہے بیازہ اسے مستقبل میں فرموش نہیں کیا جائے گا روشن خیالی کے بعد سے قوم پرستی لبرالزم سوشلزم اور مذہبی بنیاد پرستی جیسے نظریہ اور گوریلہ جنگ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ستہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جنگ کے نتیجے میں اسپاندیوی فارفاز کا انخلاع ہوا اور وہاں دوسری جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا مراکش کی فوجی رہنما عبدالقری اور ان کے والد نے مراکش کے قبائل کو اپنے جنہ تلے متحد کیا اور انیس سو بیس میں رائف جن کے دور اسپاندیوی اور فرانسیسی قابضین کے خلاف ہتیار اٹھائے تاریک میں سرنگوں کی جنگ کو جس نے مراکش میں فوجوں کو کافی نقصان بچا جدید گوریلا حکمت عملی کے لئے استعمال کیا گیا سدی کے آبائل میں مائیکل کوئنس اور ٹوم بیری دونوں نے انیس سو انیس سو اکیس کے درمیان آریش جنگ ازادی کے گوریلا جنگوں کے درمیان جنگی حکمتیں عملیاں اپنائیں کوئنس نے عملی طور پر آریش داریل حکومت میں شہری گوریلا حکمتیں عملیاں اپنائیں جس میں آریش ریپوپلنگن آرمی کے چھوٹے یونٹس نے تیزی سے ایک حدف پر حملہ کیا اور پھر شہری عبادی کے درمیان غائب ہو گئے بہترین مثال خونی اتوار 20 نومبر 1920 میں پیش آئی جب کوئنس کے قاتل یونٹ جسے دی سکاؤٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نے صبح صویرے برطانوی انٹیلیجنس اداروں کے ایجنڈوں کا صفائیہ کیا لہیدری ڈریف اور بولی جزائر جنگی آزادی خواتین الجزائری گوریلا انیس سو چوون سے انیس سو پیسٹھ کا الجزائری گوریلا سے شروع ہوا ابتدائی طور پر مسلح گوریلا نے فرانس سیسیوں سے آر سال تک جنگ کی یہ جدید سورش اور اسے دادے بگاوت کی دیشتگردی اور غیر متناسی جگ جو آج پوری دنیا میں رائی جائے ساٹھ کی دہائی میں چگویرا اور فیڈرل کاسٹو نے کیوبا کا انقلاب انہی حکمت عملی کے تحت لیا جو کے وقت کا سب سے بڑا انقلاب اور جس میں اور چگویرا نے بہترین حکمت عملی کو استعمال اور کیوبا میں فیڈرل کاسٹو کے ساتھ مکمل حکومت بنائی چگویرا گوریلا جنگوں کے درمیان خود رہا اور اس کے بارے میں وہ بہت پڑ پی چکا تھا اس لیے وہ گوریلا جنگ میں بہت مائر تھا اس کی یہی مائرانہ حکمت عملی کیوبا میں انقلاب کا بائیس بن گا کلتی بہانی جس کا ترجمہ ازادی کے جنگ جو یا لیبریشن آرمی کے طور پر کیا جاتا ہے اسے بنگلہ دیشی فورسز بھی کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کی ازادی کے جنگ کے دور بنگلہ دیشی فوج اور نیم فوج اور عام شہیوں پر مشتمل گوریلا مزائمتی تحریک تھی جس میں مشرقی پاکستان کو تبدیل کر دیا انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش نام ہوا ان جنگ جوہ کا پہلے نام مکتی فوج بھی تھا سوویت یونین کا اخوانستان پر حملہ کرنا اور نکام ہونا یہ بھی گوریلا حکمت عملی کا نتیجہ ہے ہر جگہ سوویت یونین کو نقصان پچھایا گیا اور آخر کا سوویت یونین کو اخوانستان چھوڑ کر جانا پڑا سری لنکا میں بھی گوریلا جنگوں کا سلسلہ بہت عرصہ جاری رہا جنہیں تامل ٹائگر سے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے سری لنکا کو بہت نقصان دیا مگر وہ اس میں ناکام ہوئے پاکستان میں موجود تالیبانوں نے گوریلا حکمت عملی کے تحت پاکستان کا بہت نقصان پچھایا مگر وہ بھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے اخوانستان میں ایک بار پھر امریکہ داخل ہوا مگر وہ بھی اس میں ناکام ہوئے کیونکہ وہ گوریلا حکمت عملی کو مات نہ دے سکا تالبانوں کی گوریلا حکمت عملی پہاڑوں سے نکلنا پھر اس میں چھپ جانا یہ سب حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ امریکہ بیس سال وہاں رہ کر بھی کامیاب نہ ہو سکا اور آخر کار کیوبا کے انقلاب کے بعد کم کم ساٹھ سال کے بعد ایک اور گوریلا حکمت عملی کے تحت اگوان تالبان کامیاب ہوئے اور انہوں نے امریکہ کو جب نکالا تو اس کے چھے دن بعد ہی انہوں نے اگوانستان کا تقت سمال لیا آج تک گوریلا جنگوں کا سنسلہ جاری ہے کسی بھی تحریک کے نام سے اصل گوریلا جنگ عوام کی ازادی کے لیے ایک جنگ کا سنگے بنیاد ہے اور اس جنگ کی بہت ہی خصوصیات اور پہلوں ہیں یہ ایک حقیقت ہے جنگ کے لیے اپنے وعدوں اور اصول گوریلا جنگ بھی ایک جنگوں کا ایک حصہ ہے مگر اس کے کچھ اور بھی اصول ہیں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے ان اصولوں پر عمل بیرہ ہونا لازمی اسی ٹوپک کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں ایسی انفورمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور کیسی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ